دیکھیں بہت ہی مزیدار قسم کی ہم نے بیسن سے ایک سالن تیار کیا ہے بیسن کے گٹے اور آلو کا سالن تیار کیا ہے ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست لگ رہا ہے کتنی اچھی لک ہے اس کی اور ذائقہ بھی بہت ہی اچھا ہے تو یہ ہم نے کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور اگر ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ریسپی کو کس طرح تیار کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج آپ کو نظر آرہا ہے بیسن تو بیسن کی مدد سے میں بہت ہی زبردست قسم کا ایک سالن تیار کرنے والی ہوں اس سے پہلے بھی آپ میرا ایک بیسن کا سالن جو ہے اس کی ریسپی آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ نے بہت پسند بھی کی ہے اس کے لئے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تو آج بھی اسی قسم کی ریسپی ہے لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے میتھرڈ بھی ڈیفرنٹ ہے تو آج جو ہے وہ میں بیسن کے گٹے دیار کر رہی ہوں بیسن کے گٹوں کا سالن ہوگا بہت ہی مزیدار میرا فیوریٹ ہے تو مجھے بہت پسند ہے یہ اور اس کے لئے میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ ہے یہ بیسن لیا ہے اس کو چھان لیا ہے اور آدھی چائے کی چمچ میں نے نمک لے لیا ہے حزبزائی کا آپ لیں جتنا آپ کو چاہیے آپ زیادہ کم استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چائے کی چمچ میں نے لارمیچ پاورڈر لے لیا ہے اور آدھی چائے کی چمچ میں نے زیرا لیا ہے ان تمام کو ہم بیسن میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہم نے اور اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر بلکل تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے آپ نے بہت زیادہ پانی ڈالنا کیونکہ یہ بہت زیادہ پانی بیسن جو ہے وہ لے گا نہیں آپ نے اس کو ایک سخت سی ڈو تیار کر لینی ہے اس کی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی تقریباً چار سے پانچ چمچ پانی لگا ہوگا اس میں بہت ہی کم پانی استعمال کرنا ہے آپ نے اس طریقے سے آپ نے ڈو تیار کرنی ہے یہ دیکھیں ایک بہت ہی سخت قسم کی ڈو ہے جو ہم نے تیار کی ہے اس کو دبا دبا کر اچھے طریقے سے تاکہ یہ کہیں سے خوشک نہ رہ جائے کیونکہ پانی بہت کم استعمال ہوا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو تیار کر لینا ہے اس ڈو کو ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی ہے تیار ہماری ڈو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سخت ہے یہ آپ کو بتایا ہے کہ اس میں صرف چار یا پانچ کھانے کے جمچ پانی استعمال ہوا ہے آپ نے بہت اتیاز سے پانی شامل کرنا ہے یہ بہت ہی پتلا بھی ہو سکتا ہے اگر پتلا ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی اسی قسم کی ہمیں ڈو چاہیے اور یہ تیار ہوگی ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اس طریقے سے جو ہے اس کو لمبی لمبی سٹکس میں جو ہے وہ بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی موٹائی کتنی ہیں اور لمبائی تو خیر جتنی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن موٹائی آپ دیکھنے کے اتنی ہو اور یہ ہم نے تمام بیسن کے جو ہے وہ اس طرح بنا لیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں دھوپ میں یا پنکھے کے نیچے اور اس کو سکھا لیتے ہیں دھوپ تو آج نہیں ہے آج بادل ہو رہے ہیں لیکن یہ ایسا ہے کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دیتی ہوں کافی دیر کے لیے اور جب یہ سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہم نے اس کو چھوڑا ہے یہ مکمل طور پر تو ابھی نہیں سکھے ہیں لیکن دھوپ نہیں ہے کیونکہ آج لیکن ایسا ہے کہ ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اتنے سوپ چکے ہیں کہ ہم اس کو فرائی کریں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ اس طرح بنا کر اس کو اچھے طریقے سے دھوپ میں ایک دو دن لگا کر سکھا لیں اور پھر آپ اس کو دو تین مہینے تک محفوظ کر سکتے ہیں آپ اس کو دو تین مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں اس کو رکھ لیں آپ کسی شاپر میں ڈال کے یا کسی بوتل میں بھر کے رکھ لیں اس کو شیشے کی بوتل نہیں جار لینے کوئی اور اس کو آپ رکھ لیں تو یہ دو تین مہینے تک استعمال ہو سکتے ہیں لیکن شرطی ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سکھائیں تو یہاں پر ہم نے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور گھی گرم ہو چکا ہے ہم اس میں فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیوم فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو تمام سٹکس جو ہیں وہ فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ایک دم سے یہ دیکھیں تو ہم اس کو میڈیوم فلیم پر جو ہے وہ فرائی کرتے ہیں میں آپ کو ٹائم بتا دوں گی یہ کتنے منٹ میں فرائی ہوئے ہیں چھے سے سات منٹ لگی ہیں جی اور یہ ہو گئے ہیں فرائی اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کریکس بھی پڑ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے پک گئے ہیں میں اس کو باہر نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں تمام فرائی ہو گئے ہیں ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور ایک بات اور میں نے بتانی ہے آپ کو کہ آپ اس کو سکھا لیں رکھنے کے لیے تو جس وقت آپ نے پکانا ہو اس وقت آپ فرائی کر لیں ٹھیک ہے میں نے گھی لے لیا ہے تقریباً 6 سے 7 کھانے کے چمچ اور یہ وہ ہی گھی ہے جس میں میں نے ابھی جو ہگیٹے جو ہیں بیسن کی وہ فرائی کیے ہیں اور اس کو ہم گرم کرتے ہیں یہ تقریباً گرم ہے ہم اس میں لیسن اور درک کا پیسٹ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائی کرتے ہیں تقریباً 1 سے 2 منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کو فرائی کرتے ہوئے لیسن فرائی ہو گیا ہے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا پیسٹ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسٹ کو فرائی کرتے ہیں اچھے سا فرائی ہو جانا چاہیے پیاس کو سلیم کو میڈیم رکھنا ہے تاکہ ہلکے ہلکے سے پیاس اور لیسن ہیں اور زیادہ براون نہیں کرنا ہلکا کلر رکھنا ہے ہم نے اس کا پیاس لائٹ براون ہوگی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس پیسٹ ہے دو بڑے سائز کی پیسٹ بنا لیا تھا یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تماتے کو ہم ایک سے دو منٹ چلائیں گے اور یہاں ہمارے پاس ہسوے زائی کا نمک لیا ہے ادی چاہ کی چمچ حلدی ہے ادی چاہ کی چمچ پاوڈر ہے ادی چاہ کی چمچ پسا ہوا دھنیا ہے ایک چاہ کی چمچ زیرا ہے دھردھڑا لیا ہے کالا زیرا ہے یہ اور مصطفیز زیرا ہے اور ایک چاہ کی چمچ دھڑا میرچ لے لی ہے کھڑی پتہ ہے دو تین چوٹکیں کھلونجی کے لیے لی ہے نمک اور میرچ یہاں تمام مسالہ جار شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوکھی میتھی اور پسا ہوا مسالہ وہ ہم لاسٹ میں شامل کریں گے ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں مسالے کو اب جی یہاں ہمارے پاس جو ہم نے گٹے بنائیں ہم ان گٹوں کو اس طریقے سے ٹکڑے کر لیتے ہیں اس طرح ان تمام کے ہم اس طریقے سے ٹکڑے بنا لیں گے ٹھیک ہے ہاتھ سے ہی کر لیں آرام سے ہو جائیں گے اس طریقے سے ہم اس کے ٹکڑے کر لیتے ہیں تمام گٹے ہم نے اس طریقے سے ٹکڑ لیتے ہیں اور یہاں پر مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اور ہم نے یہاں پر کٹے ہیں آلو تو ہم اس میں آلو شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو عدد آلو تھے درمیانے سائز کے ہم آلو کے ساتھ مسالے کو کچھ دیر بھونتے ہیں بہت ہی مزدار ریسپی ہے آلو جو ہیں جی مسالے کے ساتھ اب اس میں ٹھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آدھا گلاس اور اس کو ڈھگ دیتے ہیں تاکہ آلو جو ہیں تقریباً دس منٹ ہو گئے آلو ہمارے تقریباً تقریباً گل گئے ہیں اور اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں گٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پر جو ہے تمام گٹے یہاں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو فلیم کو تھوڑا سا ہائی کرتے ہیں اور اس کو مہون لیتے ہیں اور اس کو مہون لیتے ہیں آلو کے ساتھ اس کو چلاتے ہیں دو سے تین منٹ ہم نے اس کو بھونا ہے یہ دیکھیں اس نے تمام پانی جو ہے وہ چوچ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب ہم اس میں ڈیڑھ گلاس پانی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کو جو ہے میں ڈھک کے رکھ دیتی ہوں تقریباً دس منٹ کے لیے ابھی میں صرف اس کو دس منٹ تو ہم نے ویسے اس کو پکانا ہے لیکن میں بیچ میں سے میں نے کسوری میتھی اور گرم سالہ بھی چھڑکنا ہے تو دس منٹ کے لیے میں اسے ڈھکتی ہوں لیکن بیچ میں ہمیں کھول کر اس کو اور پھر میں اس کو چھڑک دوں گی دونوں چیزیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تھوڑے سے پھول بھی گئے ہیں اور یہاں ہمارے پاس آدھی چائے کی چمچ کا سوری میتھی اسے ہم نے مسل لیا ہے ساف کر کے آدھی چائے کی چمچ گرم سالہ پاورڈر ہے یہ ہم اس پر چھڑک دیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو دوبارہ سے ڈھک دیتے ہیں تاکہ گٹے جو ہیں وہ اچھے طرقے سے گل جائیں ڈیچے جی بہت ہی زبردست سالن تیار ہو چکا ہے آلو گٹے کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھ اور ذائقہ بہت ہی مزے دار ہے گرم گرم کھائیں گرم گرم چپاتی کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگیں گے ریزیپی پسند آگئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے مجھے اچھا لگتا ہے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ